ابو الحسن علی بن ابی طالب، حاشم قریشی، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے عثمان بن آفان رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 سے 661 تک حکمرانی کی لیکن انہیں شیعہ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ بلا فصل پہلا امام معصوم اور وسیع رسول اللہ سمجھا جاتا ہے ابو طالب اور فاطمہ بنتی اسد کے ہاں پیدا ہوئے روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبہ کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے لیکن یہ روایات کمزور ہیں علی علیہ السلام بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مسننفین کے مطابق پہلے مسلم تھے ابتدائی دور میں علی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ابتدائی مسلمانوں کی برادری سے لڑی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ سے شادی کی خلیفہ عثمان بن آفان کے قتل کے بعد سن 656 میں صحابہ اکرام نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں خوارج کی خانہ جنگیاں دیکھی اور نہایت بہترین اقدامات کیے سن 661 میں جب وہ جامعہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے عبد الرحمان بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا اور وہ دو دنوں بعد شہید ہو گئے علی شیعوں اور سنیوں دونوں کے ہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر اہم ہیں فرقوں کے نزدیک علی کے متعلق متعدد سوانِ عمریاں ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہیں لیکن وہ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ وہ پارسائے مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کاربند تھے سنی علی کو چوتھا اور آخری خلیفہ راشد سمجھتے ہیں جبکہ شیعہ قرآنی آیات اور واقعہ غدیر خم کو دلیل بنا کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا امام مانتے ہیں شیعوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علی اور دیگر شیعہ آئمہ اہل بیت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں اسی اختلاف پر امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علی نام ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر لقب، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بن تیسد تھا چونکی ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اس لیے حضرت علی علیہ السلام نجیب الطرفین حاشمی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی تھے خاندانی حاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا احتمام بنو حاشم کا مخصوص طغرائے امتیاز تھا اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی حضرت علی علیہ السلام کے والد ابو طالب مکہ کے زی اثر بزرگ تھے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی آگوشی شفقت میں پرورش پائی تھی اور بیست کے بعد انہی کے زیرے ہمایت مکہ کے کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے پنجائے ظلم اس ستم سے محفوظ رکھا مشرقینی قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائی ایک گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا کاروبار اور لیندین بند کر دیا شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر دیئے کھانا پینا تک بند کر دیا غرض ہر طرح پریشان کیا مگر اس نیک تینت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ابو طالب کا دل نوری ایمان سے منور ہو جائے ابو طالب نے اپنی ذات سے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت وہ حمایت کی ہے اس کے معاوضہ میں ان کو نئیم فردوس کی عبدی اور لا متناہی دولت حاصل ہو اس لیے ابو طالب کی وفات کے وقت نہایت اسرار کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت دی ابو طالب نے کہا اگر مجھے قریش کی تانہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو نہایت خوشی سے تمہاری دعوت قبول کر لیتا حضرت علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے اس یتیم معصوم کیمہ کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیس مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا لوگوں نے اس انایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی صرف دس سال کی ہی تھی سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلات اتا ہوا چونکہ حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے تھے اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے چنانچہ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ کو مصروفی عبادت دیکھا اس محسر نظارہ نے اثر کیا تفلانہ اس تاجاب کے ساتھ پوچھا آپ دونوں کیا کر رہے تھے سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب کی خبر دی اس کے بعد کفر و شرک کی مضمت کر کے توحید کی دعوت دی حضرت علی علیہ السلام کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے حیران ہو کر ارض کیا اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق چونکہ سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تعمل ہے تو خود گوھر کرو لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے علی علیہ السلام کی فطرت سنور چکی تھی توفیقی الہی شامل ہوئی اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے تیرہ سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے چونکہ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں تعلیم و ارشاد کے مجمعوں میں کفار و مشرقین کے مباحثوں میں اور معبودی حقیقی کی پرستش و عبادت کے موقعوں پر غرز ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے علانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت و پرستش کرنا تقریباً ناممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی پرستش فرماتے حضرت علی علیہ السلام بھی ان عبادتوں میں شریک ہوتے ایک دفعہ وادی نخلا میں حضب معمول مسروف عبادت تھے کہ اتفاق سے اس طرف ابو طالب کا گزر ہوا اپنے معصوم بھتیجے اور نیک بخت بیٹے کو مسروفی عبادت دیکھ کر پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا منصب نبوت آتا ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین برس تک علانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی بلکہ پوشدہ طریقہ پر خاص خاص لوگوں کو اس کی ترگیب دیتے رہے چوتھے سال کے اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی وانظر اشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذابی الہی سے ڈڑاؤ سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے موافق کوہ صفحہ پر چڑھ کر اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی لیکن مدت کا زنگ ایک دن کے سیکل سے نہیں دور ہو سکتا تھا ابو لہب نے کہا اسی لیے تو نے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی علیہ السلام کو انتظام دعوت کی خدمت پر معمور کیا حضرت علی علیہ السلام کی عمر اس وقت مشکل سے چودہ پندرہ برس کی تھی لیکن انہوں نے اس کمسنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا دستر خوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا دعوت میں کل خاندان شریک تھا جن کی تعداد چالیس تھی حضرت حمزہ حضرت عباس ردوان اللہ علیہم اجمعین ابو لہب اور ابو طالب بھی شراقہ میں تھے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا یا بنی عبد المطلب خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوگا اس کے جواب میں سب چھپ رہے صرف شیر خدا علی المرتضی کی آواز بلند ہوئی کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا آرزا ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں تاہم میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یاور اور دست وہ بازو بنو گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ اور پھر لوگوں سے خطاب فرمایا لیکن کسی نے جواب نہ دیا حضرت علی المرتضی پھر اٹھے نبی علیہ السلام نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بارگران کا اٹھنا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نے جہاں بازی کے لہجہ میں انہی الفاظ کا یادہ کیا تو رسالتی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ تم میرا بھائی اور میرا وارث ہے بیرست کے بعد تقریباً تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے لیکن مشرقین قریش نے اس کا جواب محض بغض و اینات سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر ترہ ترہ کے مظالم ڈھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نصاروں کو اس ظلم و ستم میں دیکھ کر آہستہ آہستہ ان سب کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا اس حجرت سے مشرقین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں اس خطرہ نے ان کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کاشانائے نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ذاتِ اقتدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں لیکن مشیتی الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام عالمی حقانیت کے نور سے پرنور اور توہید کی روشنی سے شرق کی ظلمت کا فور ہو جائے اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا ہے اس لیے وحی الہی نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کے ارادوں کی اطلاع دی دی اور ہجرتِ مدینہ کا حکم ہوا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرقین کو شبہ نہ ہو حضرت علی المرتضاء کو اپنے فرشِ اتھر پر استراحت کا حکم دیا اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین میں باہم بھائی چارہ کرایا تو سیدنا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح بے بس و مجبور نہ تھا بلکہ آزادی و حریت کی سرزمین میں تھا جہاں ہر شخص علانیہ خداِ واحد کی پرستش کر سکتا تھا اور احکامِ شرعہ نہایت اتمنان کے ساتھ ادا کر سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی یہاں تک کہ ہجرت کے چھٹے یا ساتھویں مہینہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور اپنے رفقہ کے ساتھ خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا تمام صحابہ جوش کے ساتھ شریک کار تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو انٹ اور گارہ لالا کر دیتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور جو گردو غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو تیرہ جان نثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے آگے آگے دو سیاہ رنگ کے علم تھے ان میں سے ایک ہیدری کرار کے ہاتھ میں تھا جب وہ میدان بدر کے قریب پہنچے تو مجاہدین نے مشرقین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا سترہوے رمضان جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی قائدہ کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا سب سے پہلے قریش کی صف سے تین نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبازر طلب ہوئے تین انساریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے قریش کے بہادروں نے ان کا نام نصب پوچھا جب یہ معلوم ہوا کہ دو یسرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلہ میں ہمارے ہمسر کے آدمی بھیجو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تین عزیزوں کے نام لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمائن تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے حضرت علی شیر خدا نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں ہلاک کر دیا اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کیا مشرقین نے تیش میں آ کر عام حملہ کر دیا یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نارہی تکبیر کے ساتھ کفار کے نرگا میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی علی شیر خدا نے کفار کی صفیں کی صفیں الٹ کر رکھ دی اور ذلفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر دشمن اسلام کی ہستی کو جلا دیا مشرقین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان بے شمار مالی غنیمت اور تقریباً ستر قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے مالی غنیمت میں سے آپ کو ایک ذرہ ایک اونٹ اور ایک تلوار بھی ملی اسی سال یعنی دو ہجری میں حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دامادی کا شرف بخشا یعنی اپنی محبوب ترین صاحب زادی سیدہ تنسا حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ سے نکاح کر دیا حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر نے کی تھی لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا اس کے بعد حضرت علی المرتدہ نے خواہش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے بولے ایک گھوڑے اور ایک ذرا کسوا کچھ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے البتہ ذرا کو فرخت کر دو حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں بیچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے اتر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کو اپنے گھر سے کوئی جہیز نہیں ملا تھا حضرت علی نے انہیں جو دیا اس کی کل کائنات یہ تھی ایک پلنگ ایک بسٹر ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشکیزہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی تک ان کی رفیق رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت فقیرانہ و زاہدانہ تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا جس کے ذریعہ سے تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نشاہ میں جب اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی بخاری میں مفصل واقعہ مذکور ہے اس اونٹ کو زبہ کر کے کباب سیخ بنا دیا اس لیے سیدنا علی علیہ السلام کے پاس اس رقم کے سواج و ذرا کی قیمت میں سے محردہ کرنے کے بعد بچ رہی تھی اور کچھ نہ تھی چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا جس میں کھجور جوں کی روٹی پنیز اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا لیکن یہ اس زمانہ کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا تین حجری میں احد کا مارکہ پیش آیا شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود غنیم کو بھگا دیا لیکن آقب کے محافظ تھیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرقین پیچھے سے یقائق ٹوٹ پڑے اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے عوثان جاتے رہے اسی حالت میں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا دندانی مبارک شہید ہوئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے مشرقین آب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے لیکن حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہو نے ان کو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اسی میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے اس کے بعد حیدر کررار نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ دادی شجاعت دی مشرقین کے علم بردار ابو سعید بن ابی طلحہ نے مقابلہ کے لیے للکارا شیر خدا نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بدھواسی کے عالم میں برہنا ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کو اس کی بدھواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آ گئے مشرقین کا زور کم ہوا تو حضرت علی علیہ السلام چند صحابہ اکرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ نے زخم دھویا اور حضرت علی نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے چٹائی جلا کر اس کی راک سے زخم کا مو بند کیا سن پانچ ہجری میں گزوہ خندق پیش آیا اس میں کفار خندق میں گس گس کر حملہ کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند جانبازوں کے ساتھ بڑھ کر انہیں روکا سواروں کے سردار عمر بن عبدیود نے کسی کو تنہا مقابلہ کی دعوت دی حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے آپ کو پیش کیا اس نے کہا میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا شیرِ خدا نے کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور مقابلہ میں آیا تھوڑی دیر تک شجاہ آنا مقابلہ کے بعد ظلفکارِ حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے کفار بہت دن تک کھندق کا محاصرہ کیے رہے لیکن بلاخر مسلمانوں کی اس پامردی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے بنو قریضہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کے باوجود ان کے مقابلہ میں قریش کا ساتھ دیا اور تمام قبائلِ عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا اس لیے غزوہِ خندق سے فراغت کے بعد سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اس مہم میں بھی علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد کے مطابق قلعہ پر قبضہ کر کے اس کے سہن میں عصر کی نماز ادا کی چھے حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کے یہودِ خیبر عیانت کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں اس لیے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الكریم کو ایک سو کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی پر معمور کیا علی کرم اللہ وجہہ الكریم نے ماہ شابان میں حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں مالِ غنیمت میں لائے اسی سال یعنی چھے حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً چودہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ زیارتی کعبہ کا ارادہ فرمایا مقامِ حدیبیہ میں معلوم ہوا کہ مشرقین مکہ کی مزاہمت کریں گے تو حضرت عثمان بن افان ردی اللہ تعالی عنہ گفتگو کے لیے سفیر بنا کر بھیجے گئے مشرقین نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید کر دیئے گئے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے انتقام کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو بھی اس بیعت میں شریک تھے بعد کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر غلط تھی تو مسلمانوں کا جوش کسی قدر کم ہوا صلحہ دیبیہ کے موقع پر مشرقین نے صلح پر رضا مندی ظاہر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا علی علیہ السلام نے حسب دستور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت سے اہد نامہ کی ابتدا کی مشرقین نے رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا اور کہا اگر ہم نے رسول اللہ کو تسلیم ہی کر لینا ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو مٹا دینے کا حکم دیا لیکن سیدنا حضرت علی علیہ السلام کی غیرت نے گوارہ نہ کیا اور عرض کیا خدا کی قسم میں اس کو نہیں مٹا سکتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے اس کو مٹا دیا اس کے بعد معاہدہ سلح لکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا ارادہ ملتوی کر کے مدینہ واپس تشریف لے آئے محرم ساتھ ہجری میں غزوہ خیبر کا مارکہ پیش آیا اس میں صحابہ اکرام اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعہ یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کاروائیاں شامل ہیں اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نظیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے خیبر مدینہ منورہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر واقعہ یہودیوں کا بڑا شہر تھا یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلاح خیبر فتح کر لیا محرم ساتھ ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سو کی فوج کے ساتھ جن میں سے ایک سو سے کچھ زائد گہڑ سوار تھے خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور پانچ چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلاح خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت سعید بن عبادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح آتا کرے گا یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو طلب کیا صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم آئے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا حضرت علی شیر خدا قلعہ پر حملہ کرنے کے لئے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی حارس مسلمانوں پر حملہ آور ہوا مگر حضرت علی شیر خدا نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے اس کے بعد مرحب رجز پڑھتا ہوا میدان میں اترا مجرب خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ستھ پوش ہوں بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے اس متقبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے کہا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے جھاڑی کے شیر کی طرح خطرناک اور ڈراؤنا ہوں میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کر دیتا ہوں ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی شیر خدا نے جھپٹ کر اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خول اور سر درمیان سے دو ٹھکڑے ہو گیا اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھ ہی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے قلعہ کا دروازہ جو بیس آدمی کھولتے تھے اسے اکیلے ہی اکھاڑ لیا اور اسے قلعہ کے دروازہ کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا افواج گہڑ سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو گئی اس فتح میں تیرانوے یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں غزوہ ہنین کا عظیم الشان مار کا پیش آیا اور اس میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی لیکن جب وہ مالِ غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوئے تو شکست خردہ غنیم نے غافل پا کر پھر اچانک حملہ کر دیا مجاہدین اس ناگہانی مصیبت سے ایسے پریشان ہوئے کہ بارہ ہزار نفوس میں سے صرف چند ثابت قدم رہ سکے ان میں ایک حضرت علی علیہ السلام بھی تھے آپ نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ اپنی غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو سنبھال لیا اور غنیم کے امیر اسکر پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی سن پینتیس ہجری میں حضرت عثمان بن آفان کی شہادت کے بعد تین دن تک مسند خلافت کھالی رہی اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اس منصب کو قبول کرنے کے لیے سخت اسرار کیا لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اسرار سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانا پڑا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دست اقدس پر بیت ہوئی خلافت قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا کام حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے قاتلوں کا پتا چلانا اور ان کو سزا دینا تھا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت علی علیہ السلام سے حضرت عثمان کے قتل کے فوراں بعد ہی ان کے قصاص کا مطالبہ کیا تھا اسی اختلاف کی بنا پر سنتیس ہجری میں جنگی صفیان کمار کا پیش آیا جس میں خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب اور شام کے گورنر معاویہ بن ابی صفیان رضوان اللہ علیہم اجمائن کے درمیان یہ جنگ ہوئی اس جنگ میں امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پینتالیس ہزار اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی افواج کے پچیس ہزار افراد مارے گئے جن میں سے بیشتر اصحاب رسول تھے تاریخی کتب میں ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علی و معاویہ دونوں ہی جنگ نہ چاہتے تھے عمرو بن آس نے دونوں جانب کے مقتولین کو دیکھا تو انہیں اتنا دکھ ہوا کی وہ رو پڑے پھر انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اجازت سے علی علیہ السلام کو سلح کی دعوت دی یہ ایک نہایت ہی پرخلوص اقدام تھا اور علی علیہ السلام نے بھی اس خلوص کا جواب خلوص سے دیا اٹھتیس ہجری سفر نو کو جنگ نہروان کا مار کا پیش آیا جنگ نہروان خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور خوارج کے درمیان یہ لڑائی لڑی گئی خوارج کی تعداد بارے ہزار تھی انہوں نے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الكریم کی خلافت کا انکار کیا اور اپنی مخالفت کا جھنڈا نسب کر دیا اور خون ریزی اور ڈاکے مارنا شروع کر دیئے علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلہ سے رجوع کر لیں مگر یہ لوگ جنگ کرنے کے سوا کسی بات سے راضی نہیں ہوئے پھر علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جنگ کی علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم نے ان پر چڑھائی کی اس لڑائی میں خارجی فرقہ کے لوگ یہاں تک قتل ہوئے کہ صرف دس بارہ آدمی ان میں سے بچ گئے جن میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا جنگ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر جمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثہ کیا اس کے بعد بل اتفاق یہ رائق قرار پائی کہ جب تک تین آدمی علی، امیر معاویہ اور عمرو بن علاس رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صفحہ ہستی پر موجود ہیں دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی چنانچہ تین آدمی ان تینوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں اسی طرح نزال نے امیر معاویہ اور عبد اللہ نے عمرو بن علاس کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو کتام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا کتام کے والد اور بھائی بھی نہروان پر علی علیہ السلام کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے ابن ملجم نے جیسے ہی کتام کو دیکھا تو اپنے ہوش گوان بیٹھا اور کوفہ آنے کا مقصد بھول گیا ابن ملجم نے کتام کو شادی کی دعوت دی تو کتام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں ایک گھلام مرد کے علاوہ علی کا قتل بطور مہر چاہیے ابن ملجم نے ایک اور آدمی شبیب بن بجرح کو علی کے قتل پر آمادہ کیا انہوں نے بڑے چالاکی سے کوفہ مسجد کے اس داخلی دروازے پر خوفیہ موچے سنبھال لیے جہاں سے علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے سترہ یا انیس رمضان کو علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدہ میں اور دل عبادتِ الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کا نہایت کاریوار کیا سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا حضرت علی علیہ السلام اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی مختلف وسیعتوں کے بعد قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرائیت کر گیا اور اسی روز یعنی اکیس رمضان چالیس حجری کو جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشتو ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی ایک اور جگہ فرمایا اے علی کوئی مومن تجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہ کرے گا حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ لکھنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام فضائل و کمالات کا ایسا بیکرہ سمندر ہیں جس میں انسان جتنا غوتہ لگاتا جائے گا اتنا زیادہ فضائل کے موتی حاصل کرتا جائے گا یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہہ تک پہنچنا ناممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے سلام ہو باب شہر علم نفس رسول زوج بطول سلطان اولیاء مظہر العجائب شیر خدا امیر المومنین علی علیہ السلام اور تمام اہل بائٹ پر